یہ شب مبارک ہے نجات والی نرحنت الرحمتوں سے خالی براعتوں کے قیام لائی نجائب حالی کوئی سوالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ دو جہاں کے سلطان سرور زیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب بہاں ملے اور مصافحہ کریں اور نبی پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک ماہ شعبان کی پندرمی رات شب برات انتہائی عام رات رحمتوں کی برسات کی رات بھلائیوں کے دروازے جس میں کھول دیے جاتے ہیں وہ رات وہ رات جس میں انسان کی موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس شعبان سے اگلے شعبان تک کس کس کی موت واقع ہوگی رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے عمر کے بارے میں لکھا جاتا ہے سعادت یا شقاوت کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور گناہگاروں کی بخش ہوتی ہے مغفرت ہوتی ہے برکتوں والی رات رحمتوں والی رات اس رات میں ایسے بدنصیب بھی ہیں جو نہیں بکش جاتے مثلا کافر کی اس رات بکشش نہیں ہوتی مشرک کی اس رات بکشش نہیں ہوتی عداوت یعنی دشمنی رکھنے والوں کی اس رات یعنی شب برات میں بکشش نہیں ہوتی قطعہ تعلقی کرنے والے رشتے کاٹنے والے شراب کے عادی زنا کے عادی والدین کے نافرمان تکبر سے کپڑا لٹکانے والے تصویر بنانے والے چخل خور عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والے جادوگر کاہن باجہ بجانے والے بغض و کینہ رکھنے والے قتل کرنے والے تو رشتہ کاٹنے والے شب برات میں بکشش اور مغفرت کی سعادت سے محروم رہتے ہیں چنانچہ شعب الایمان حدیث نمبر 3837 حضور سرپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی پندرمی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر اس رات رشتہ کاٹنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا تو معلوم ہوا کتعا تعلقی برا عمل ہے بہت برا عمل ہے اتنا برا عمل ہے اتنا برا عمل ہے کہ رحمتوں کی چھما چھم برساتے مغرب سے ہی آوازیں لگائی جا رہی ہیں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کوئی رزق کا طلبگار ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا مگر جو تعلقات کتعا کرنے والا ہے رشتے کاٹنے والا ہے وہ مغفرت سے اسرات بھی محروم ہے پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے مشرق کے سوا اس شخص کے بارے میں بھی جو کتعا تعلقی کرتا ہے کہا جاتا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک کے حدیث نمبر پچیس سو پینسٹر اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا صحیح بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوراسی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کتعا تعلقی رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو اکہتر میرے سرکار دو جہاں کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار صاحبِ عمامہِ پرانوار صاحبِ پسینہِ خوشبوددار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ پرانوار تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے بالشت بھر بھی نہیں اٹھتی ایک ربایت میں ہے اللہ عز و جل تین قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں فرما تھا نمبر ایک وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں نمبر دو وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو نمبر تین باہم یعنی آپس میں قطعا تعلقی کرنے والے دو مسلمان اگر آپ نے رشتہ کاتا ہے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ نانا کے ساتھ یا نانی کے ساتھ تعلقات ختم کی ہیں دادا کے ساتھ ختم کی ہیں تعلقات نہیں ہے دادی کے ساتھ بھائی کے ساتھ تعلقات ختم کی ہیں یا بہن کے ساتھ خالہ کے ساتھ تعلقات ختم کی ہیں یا مامو کے ساتھ ممانی کا نہیں کہوں گا مامی کا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تو قیر اور ہوتے ہیں اس سے تو پردہ ہوتا ہے چچا کا کہوں گا چچی کا نہیں کہوں گا کیونکہ چچی خیر ہو رہتے اس سے تو پردہ ہے پھپی کے ساتھ ان کے ساتھ اگر قطعہ تعالو کی کیے رشتے کاٹیں تو اللہ سے ڈریں یہ رشتے دار ہیں زبال ارحام یہ رحم کے رشتے ہیں یہ خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بلا اجازت شرعی تعلقات توڑ ڈالا قطع رحمی کہلاتا ہے جنم کے خطرات مکتوغت المدینہ کی کتاب ہے اس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفی ععظمی علی رحمت اللہ فرماتے ہیں بھائیوں بہنوں چچاؤں پھپیوں بھتیجوں بھانجوں نواسیوں وغیرہ سے اس طرح کا بگاڑ کر لو کہ یہ کہہ دو تم میری بہن نہیں میں تمہارا بھائی نہیں اور یہ کہہ کر بالکل رشتے داری کا تعلق ختم کر لو ایسا کرنے کو قطع رحمی اور رشتہ کاٹنا کہتے ہیں سمجھے نہیں وہ وعید وہ جو بات بتائی گئی کہ شب برات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے ان میں رشتہ کاٹنے والا بھی ہے کن سے رشتہ کاٹنے والا بیٹا بیٹی ماں باپ نانا نانی دادا دادی بھائی بہن خالہ مامو چچا پھپی بانجوں بھتیجوں نواسوں اور یہ کہہ دے تم میری بہن نہیں ہے تم میرا بھائی نہیں ہے رشتہ ختم کر لیا یہ رشتہ کاٹنا ہے اور شرعن حرام انتہائی سخت گناہ کا کام اور اس کی سزا جہنم کا دردناک عذاب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے بارہ چھبیس سورہ محمد آیت نمبر بائیس تیس ترجمہ کنزل ایمان تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاو اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ تو رشتہ کاٹنا حرام گناہ کا کام جہنم میں لے جانے والا کام تو حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے رشتے داریوں کا معاملہ کس قدر اہم ہے خفی سے ہاتھ و ہاتھ سلحوں کر لی یہ رسالہ پڑھیں امیرہ اللہ سنت کا آنکھیں کھلیں نیکی کی دعوت میں بھی امیرہ اللہ سنت نے لکھا ہے وہاں سے پڑھیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رشتے داری کاٹیں اور رب تبارکہ و تعالیٰ کی ناراضی ہو جائے بربادی نہ ہو جائے کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی حقوق العبادہ ہوگا میرا کیا حقوق العبادہ ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی جو ناراضی تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراضی تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراضی تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ما ناراضے شبہ ورات آ رہی ہے باپ غصے میں وجہ کیا ہے وجہ ہم نہ فرمانے کیا کرنا چاہیے پپی ناراضے کیا کریں بیٹا بیٹی دادا دادی بھائی بہین خالہ ماموں چچا تایا قریبی رشتے رحم کے رشتے ان سے بنی ہوئی نہیں تو بھائی فون ملائیں نا ممکنوں تو چلے جائیں قریبی رہتے ہیں تو تو جا کر ہاتھ جوڑیں آج ہی کریں اللہ بلندی دے گا جہاں جو تُس سے توڑے تُس سے جوڑ ہمیں یہ کہا گیا نا ہم توڑنے والے نہ بنیں جوڑنے والے بنیں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو دنیا میں تعلقات جوڑنے کے لئے آیا ہے توڑنے کے لئے نہیں آیا تعلقات بنا یہ تو خونی رشتے ہیں ان سے تعلقات بنائیے جن کے پاس جانا ممکنے چلے جائیے اور جن سے قریب نہیں رہتے دور رہتے ہیں یہ عزیز تو ان کو فون کر کے راضی کر لیجی ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو اولاد کو پھپی کو خالہ کو مامو کو چچا کو تایا کو ان کو راضی کیجیے بھانجوں کو بھتیجیوں کو پوتیوں کو نواسیوں کو قریبی رشتیں دور رہتے ہیں موج مستی میں کھیل کود میں پھر جب وہ صبح کریں گے ان کے چیرے مس کر کے تبدیل کر کے بندر اور خندیر بن چکے ہوں گے ان میں دھنسانے اور پھینکے جانے کے واقعات رونما ہوں گے جہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے کہیں گے آج رات فلان کا گھر دھسا دیا گیا آج رات فلان کا گھر دھسا دیا گیا ان پر آسمان سے پتر پھینکے جائیں گے جیسا کہ حضرت سینا لوت علیہ السلام کی قوم کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے اس لیے ان کا جرم کیا ہوگا جن کے گھر دھسائے جائیں گے جن کے چہرے مس کر کے بندر اور خندیر بنائے جائیں گے ان کے کرتود کیا ہوں گے سنیے اور ڈرئیے وہ شراب پینے گے ریشم پہنیں گے گانے گانے والیاں رکھیں گے سود کھائیں گے اور رشتے داروں سے قطعہ تعلقی کریں گے حضرت لوت علیہ السلام پر جو عذاب آیا بہت سخت عذاب تھا قوم لوت کی تباہ کریے ہیں امیر اللہ سنت کا رسالہ پڑھ لیجیے دعو اسلامی کی ویب سائیٹ پر بھی موجود ریڈ کرنا چاہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں فری آف پر عذاب کے تذکر آئے بہت سخت عذاب جتنے بھی عذاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے سخت ترین عذاب ان میں قوم لوت پر آیا اللہ کی پناہ تو شراب پینے والے رشم پہنے والے گانے گانے والیاں رکھنے والے سود کھانے والے رشتے داروں سے قطعہ تعلقی کرنے والے دریں جنت میں لے جانے والے عمال بہت پیاری کتاب مکتبت المدینہ اللہ کرے ہمیں دینی کتابوں کا شوق ہو جائے موبائل کا شوق تو گلے پڑا ہوا ہے ہمارے کتنے نوجوانوں کے اور وقت کی بربادی دنیا کی بربادی آخرت کی بربادی خیالات کی بربادی نگاہوں کی بربادی نظر کی کمزوری ذہن کا الجھاؤ اور نجانے کیا کیا چکر تو کاش دینی متعلق کا شوق ہو جائے قرآن کا شوق ہو جائے مدینی چینل دیکھنے کا شوق ہو جائے کتنے اچھے شوق ہیں جنت میں لے جانے والے عمال سبحان اللہ کیسے عمال ہوں گے دو ہزار سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے یہ کتاب دو ہزار سے زائد اور نام سے ظاہر ہے اس میں کن عمال کی ترغیب ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں اس میں ہے خشعم قبلیلے کا ایک شخص کہتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا فرمایا کسی کو اللہ کا شرک ٹھہرانا عرض کی پھر کون سا فرمایا رشتے داروں سے قطعہ تعلقی کرنا میں نے عرض کیا پھر کون سا فرمایا برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منعا کرنا یہ ناپسندیدہ عمال اللہ کی بارگاہ میں کون سے شرک کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو پسند نہیں کہ رشتے داروں سے ہم تعلقات منکتہ کریں ملنا چھوڑ دیں آنا جانا چھوڑ دیں رابطہ ہی ختم کر لیں یہ ٹھیک نہیں اسی طرح برائی کا حکم دینا بھلائی سے منع کرنا اچھا نہیں ہمیں تو نیکی کی دعویٰ دے نہیں یا استغفر اللہ برائی کی دعویٰ دے نہیں برائی کی دعویٰ نہیں دے نہیں نیکی کی دعویٰ دے نہیں کریں فرا چینل پر فلاں فلم آ رہی فلاں ویب سائٹ وہ دیکھو یار استغفر اللہ استغفر اللہ گناہوں کی دعویٰ نہیں ہم نے نیکی کی دعویٰ دے نہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کی شان یہ ہو کہ وہ وہ دعویٰ دے اس بات کی ترغیب دلائے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے جو رب تبارکہ و تعالی کی رضا کی طرف لے جانے والی ہے مسلمان گناہ کی دعویٰ دے مسلمان سود کی دعویٰ دے مسلمان بدکاری کی دعویٰ دے مسلمان شراب نوشی کی دعویٰ دے مسلمان چرس اور نشے اور اس کی دعویٰ دے بدنگاہی کی دعویٰ دے فلمیں دیکھنے کی دعویٰ دے ڈرامیں دیکھنے کی دعویٰ دے نہیں مسلمان کو یہ شانہ نہیں ہے مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں شرک پسندیدہ نہیں ہے رشتہ داروں سے تعلقات قطعہ کرنا کٹ ڈالنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے برائی کا حکم دینا برائی کا مشورہ دینا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے بھلائی سے منع کرنا یہ مسلمان کا کام تھوڑی یہ تو کفار کا کام ہے کہ وہ بھلائی سے رکھتے ہیں مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بھلائی سے نیکی کے کاموں سے تو کفار روکیں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں نیکی کے کاموں سے روکنا نہیں کہ صبح صبح تو نماز پڑھنے جائے گا تو کافلے میں جائے گا تو اجتماع میں جائے گا کوئی شریف وجہ نہیں ہے تو کیوں روکتے ہیں اولاد کو کیوں روکتے ہیں دوست کو وہ اچھی صحبت والا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں نہیں یار آج اجتماع میں نہیں جا تو کیا ہے رجی یار نماز بعد میں پڑھ لینا بھائی یوں نہیں نیکی کی دعوت گناہ کی دعوت نہ دے میرے آقا دو عالم کے داتا مٹھے مٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 4919 فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا رشتہ رشتہ یہ بھی ایک مخلوق ہے رشتہ یہ کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا ہے رشتہ نے عرص کی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے یعنی کتاہ تعلقی کرنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا رشتہ نے عرص کی ہاں میں راضی ہوں فرمایا تو بس یہی ہے اللہ اکبر کیمہ سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں اے عزیز والد ان کا حق بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا رشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت کی خوشبو پانچ سو سال سے سونگیں گے مگر والد ان کا نا فرما اور رشتہ داروں سے قطعہ تعلق کرنے والا محروم رہے گا کس سے جنت سے باباپ کا نا فرما والدہ یا والدہ یا والد کا نا فرما اور رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے استغفر اللہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے ہم جنت طلب کرتے ہیں مغفرت کر بروز قیامت تو کرم کر عطا کر عنایت خلد میں قرب خیر ورع کی میرے مولا تو خیرات دے دے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے چاہیے اچھے معاملات کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے غزب سے ڈرنا چاہیے کہ عام معافی کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے چھما چھم رحمتوں کی برسات کی رات ہے حاجیوں کے نام لکھے جارہے ہیں مرنے والوں کے نام ملک الموت علیہ السلام کو دیے جارہے ہیں اہم اور نازک فیصلوں کی رات ہے شب برات شابان کی پندر میرہ مگر یہ بدنصیب جو رشتہ داری کاٹے ہوئے ہیں یہ اگر اللہ ناراض ہوا تو مغفرت سے بخشش سے محروم رہے گا ہاتھ و ہاتھ جلی جلی ماں کو باپ کو بھائی کو بہن کو بیٹی کو اپنی پھپی کو خالہ کو مامو کو چچا کو نانا کو نانی کو دادی کو دادا کو بھانجیوں کو بتیجیوں کو نواسوں کو نواسیوں کو ارے آپ دادائیں کیا ہو گیا آگے بڑھ کر معافی مانگیں اللہ عزت دے گا معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی عزت بڑھائی جاتی آپ بڑھیں کوئی بات نہیں بچوں سے معافی مانگے اپنے کیا عرض ہے اپنی بیٹی سے معافی مانگے کیا عرض ہے اپنی گھر والی سے معافی مانگے کیا عرض ہے کوئی عرض نہیں انشاءاللہ عزت ملے گے انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہوگی میرے آقا ﷺ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے کیسی عاجزی میرے آقا کی اور بچوں کی تعلیم بھی ہے نا بچوں کی تربیت بھی ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور شب مغفرت میں کاش ہم بخشے جائیں اس بخشش کی رات میں بھی اگر محروم رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے صدا کے لئے راضی ہو جائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم پیام لائی نہ جائے بھالی کوئی سوالی